السلام علیکم اسلام علیکم ویورا ہز ترے مسکراتے رہیں خوش رہیں عبادرے دھر ساری دباؤں کے ساتھ آج ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہانیہ فوڈ کو ریکویسٹ آئی تھی میسیس بابر کی طرف سے مٹر پلاو یہ دیکھیں ویورز میں آدھا کلو اپنے چاول لینے ہیں آدھا کلو مٹر درمیانے دو سائز کے اپنے پیاس لینے ہیں ایک بڑے سائز کا آپ اس میں ٹماٹر لے لیجیے ون ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا تیز پتہ بڑی الائچی دالچینی کے اور تین عدد آپ اس میں چھوٹی الائچی لے لیجیے چار سے پانچ عدد لونگ لے لیجیے ساتھ آٹھ دانی کالی مرچ کے لے لیجیے ہاف ٹی سپون آپ اس میں لیجیے سابت زیرہ ہاف ٹی سپون اس میں آپ لے لیجیے سونک کالی مرچیں چاٹھ مسالہ ہاف ٹی سپون پلاو مسالہ یہ ہوم میڈ ہے ہاف کپ آپ اس میں دین ڈالی جیے ہاف ٹی سپون کٹی الال مرچ ون ٹی سپون آپ اس میں ڈال دیجئے گرین چلی کا پیش جولین کٹ ادرک ادرک لسن ہاف ہاف ٹی سپون اور لیمن کے چند سلائچ سٹیس ڈویلپ کرنے کے لیے اب ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ون کپ آئیل ڈال دیجئے اسی کے ساتھ آپ اس میں سابت مسالے ڈال دیں آئیل میں آپ سابت مسالے ڈال کے اس کو تھوڑا سا سوتے کر لیں پھر اس کے بعد اس میں ہم آنین ڈال دیں گے اب اس میں آپ پیاس ڈال دیجئے ویورز دیکھیں اگر مسالہ سابت اور پیاس کو فرائی کر رہے ہیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اور اس کی خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے اس میں آپ سوکا دھنیا کوٹا ہوا ڈال دیں ہم پوڈر نہیں ڈال رہے ہیں کوٹا ہوا دھنیا ڈال رہے ہیں ادرک لسن کا پیش ڈال دیجئے چلی پیس ڈال دیں ٹوٹی ہوئی لال مرچی ڈال دیں ہم اس میں مطر ڈالنے لگے ہیں مطر کو فرائی کریں گے ہم اس میں اگر دیں ہم اس میں مطر ہوا ڈال دیں اب آپ ٹوٹی سپون ڈال دیں ایک درمیانے سائز کا بڑا اس میں آپ کالی مست ڈال دیں ساتھی چاٹ مسالہ اور پلاو مسالہ ڈال دیں دو ٹی سپون اپ اس میں نمک ڈال دیں ہاپ کپ دیں ڈال دیں ٹی سپون اس میں آپ گرمسالہ بھی ایڈ کر دیجئے گرمسالہ لیمن اور جولین کٹ اڈرک بھی ڈال دیجئے پہلے ہم نے سابت ڈالا تھا گرمسالہ اب ہم نے پیچھا ہوا ڈالا ہے ٹین کلاس پانی ڈال دیں آدھا کلو کے حساب سے کوئل آنے پر چاول ڈال دیجئے پانی کشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو دم لگانے لگے ہیں یہ دیکھیں ویورز دم ہو چکے ہیں ہماری چاول بکر ریڈی ہیں یہ دیکھیں ویورز ہمارے رائس مٹر چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں ڈش آؤٹ ہو چکے ہیں یہ میسیس بابر کی طرف سے ریکویسٹ ہی جو ہم نے آج پوری کر دی ہے بہت یمی اور مزیدار چاول تیار ہوئے ہیں ضرور اس ریسپی کو آپ ٹرائے کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کیسے لگے ہیں اگر کوئی اور بھی ریکویسٹ ہو تو ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ میری سب ویڈیو آپ کے پاس پہلے پہنچیں لائک کیجئے اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیجئے اوکے جی اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں